اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگے ہوں وزوں ٹوٹ گیا صبح ابھی روشن نہیں ہوئی تھی جنگل میں ایک بڑے درخت کے قریب ایک چھوٹے سے خیمے میں ایک بددو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا اس نے کچھ مرگ پال رکھے تھے جو درخت کی اونچی شاخوں پر بیٹھے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے وقت گزر رہا تھا اور صبح قریب آ رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا اور درختوں میں سرسرانے لگی ایک بڑے مرگ کی آنکھ کھلی صبح کے آسار دیکھتے ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پورے زور سے آزان دینے لگا جنگل میں ایک بھوکی لومنی نے آزان کی آواز سنی تو درخت کی طرف بھاگی قریب آ کر ادھر ادھر دیکھا کچھ نہ پایا تو اوپر نگاہ اٹھائی اونچی شاخ پر مرگ کو بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئی جی للچایا کہ اس کو ناشتہ بنایا جائے مگر مرگ کو کس طرح نیچے لائے کیونکہ وہ تو اونچی شاخ پر بیٹھا تھا اور لومنی زمین پر جب کچھ نہ سو جا تو چلا کر بولی بھائی مرگ تمہاری پیاری آواز مجھے یہاں کھینچ لائی ہے صبح ہو گئی ہے درخت سے نیچے اترو تاکہ مل کر نماز پڑھیں تم تو جانتے ہو کہ باجمات نماز کا بڑا درجہ ہے مرگا بھی تجربہ کار تھا لومنی کی مکاری سمن گیا شاخ پر بیٹھے بیٹھے بولا بھی لومنی آپ کا آنا مبارک مگر امام کے بغیر نماز باجمات کیسے بھی نے کہا مرگ میاں تم بھی تو پڑھے لکھے ہو آو تم ہی امام بن جاؤ امام کا انتظار کرتے رہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا بس آپ نیچے اترو اور نماز پڑھا دو مرگ نے بھی اوپر بیٹھے بیٹھے یہ جواب دیا بھی لومنی آپ گھبرائیں نہیں امام یہی موجود ہے ذرا اسے جگالو یہ دیکھو سامنے درخت کی جڑ میں سو رہا ہے لومنی نے مڑ کر دیکھا جڑ کی طرف جو دیکھا تو ایک شخص سویا ہوا نظر پڑا پیچھے کو بھاگی مرگ نے چلا کر کہا بھی لومنی کدھر کو جاتی ہو نماز کا وقت گزر رہا ہے آو نماز پڑھیں لومنی گبرہت میں بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے ہی بولی بھائیہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ ہمارا آج کے لیکچر ہوتا ہے ختم امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ